ایمان کی پہچان کیا ہے جسے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی بری لگے تھا تم مومن ہو یعنی اپنی برائی پر آزی نہ ہو تو مختلف مواقع پر اپنی دل کا جہزہ لیتے رہنا چاہیے پھر نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافہ کرتی ہے یعنی یہ سب کچھ کیوں کرے ہم اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے خصوصاً والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ جس نیکی کا بہت جلد عجر مل جاتا ہے وہ صلح رحمی ہے فوراں ریوارڈ ملتا ہے ہم کو یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں یعنی نماز روزہ کچھ نہیں کرتے لیکن جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کسرت ہو جاتی ہے یعنی برکتیں ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے صرف ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے لئے دنیا میں بستت ہو جاتی ہے جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے دوسرے حصے میں گناہ کیا ہے یعنی انہوں نے سوال کیا تھا نا نیکی کیا اور دوسرے کیا گناہ کیا ہے تو گناہ ویسے تو قرآن و سنت سے پتہ چل جاتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانو تعالی نے روکا ہے لیکن کچھ گریئی ایڈیاز بھی ہوتے ہیں میں نہیں سمجھ آتی کہ کریں کہ نہ تو ان کو کر کے ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے یا بچینی پیدا ہوتی ہے فرمایا جو دل میں بچینی پیدا کرے جو کام دل میں تردد پیدا کرے اور دوسری چیز آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ کسی اور کو وہ معلوم ہو یعنی وہ کام آپ چھپ کے کریں چھپا کے کریں وہ پھر غلط کام ہے جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کو دوسروں کو دکھانے میں بتانے میں انسان کو کوئی آر نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت عبردست رائٹیریہ ہے اور دل میں جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑنے کا نامی تقوی ہے اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اندر شک پیدا کرتی اور وہ اختیار کرو جو شک پیدا نہیں کرتی تو اس سے آپ دیکھئے کہ اپنی زندگی میں دیکھئے کہ کون سے کام آپ چھپا چھپا کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے ہائے لوگ کیا کہیں گے کسی کو پتا نہ چلے اگر پتا چل گیا تو بڑی بیستی ہے تو وہ کام ہی چھوڑ دیں جیسے بیستی ہے تو اپنے امور کو صاف کر لینا اور ایسے مسائل سے باہر نکلانا زیادہ اچھا ہے تاکہ انسان اتمنان کے ساتھ کام کر سکے زندگی میں ابن عمر کا کال ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات جو اس کے دل میں کھٹک تھی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے یعنی تقوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دی جائے جو دل میں کھٹک پیدا کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار انسان کی تعریف کیا کی فرمایا اتقل محارم تکن اعبد الناس حرام کاموں سے پرہیس کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤگے حرام چیزوں کو چھوڑ دو تو عبادت گزار بن جاؤگے یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روز اتنے نفل پڑھو یا ہر روز روزہ رکھو یا قرآن پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤگے ہمارے عبادت گزار انسان کا کونسپٹ کیا ہے کہ کون ہوتا ہے عبادت گزار جو زیادہ رچول سے اختیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ فرائز تو اپنے پورے کرنے ہی ہیں لیکن اس کے بعد صرف کچھ کرنے سے عبادت گزار نہیں بنتے کچھ چیزیں چھوڑنے سے عبادت گزار بنتے تو اصل عبادت گزار کون ہے جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے شک والی چیزوں کو چھوڑ دے پھر اسی طرح جو کام لوگوں کے سامنے کرنے میں برائی محسوس ہو کباحت ہو اس کو تنہائی میں بھی نہ کیا جائے اسامہ بن شریک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو یعنی جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں بھی نہ کرو اور ایک اور روایت میں آتا ہے اپنا وہ فعل جس کے بارے میں تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو وہ کام اپنے ساتھ تنہائی میں بھی نہ کرو اچھا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں گناہ اس لیے چھوڑیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچ سکیں آپ اسے کو بتائے گا کہ دنیا میں گناہ کے کیا نقصانات ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے گناہ کرنے سے دنیا میں کیا خرابی آتی ہے سمپل سا فارمولا ہے اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور برے کا برا ہے اما من بخل و استغنا و قذب بالحسن فسن یسرہ للعسرہ مشکلات پیدا ہوں گی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی رزق سے محرومی ہو سکتی جسمانی تکلیفیں ہو سکتی برائے ابن عاظب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی آپ اس کی محبت کا ختم ہو جانا یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ابن عمر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے یعنی محبتیں ختم ہو جائیں تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی حدیث کے عربی الفاظ ہیں جو دو آدمی آپس میں محبت کریں اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی وہ گناہ دونوں کے درمیان تعلق حراب کر دے گا یہ مصند احمد کی روایت ہے بعض وقت گناہ بڑے نہیں ہوتے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے ہو جاتے اور وہ انسان سے خیر و بھلائی اور برکت ختم کر دیتے جیسے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک دفعہ کی بدپریزی سے نہیں ہوتی وہ ایک ہی چیز ہم ریپیٹیڈلی کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک بیماری کی شکل میں سامنے آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض وقت بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بصال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا دوسرا جا کر دوسری لکڑی لائیا یہاں تک کہ بہت سے لکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا تھا وہ پکا لیا یعنی ایک ایک تنکہ مل کر اتنی آگ بڑک اٹھی کے پورا کھانا پک گیا اسے اسی طرح ہر روز اگر انسان ایک گناہ کرتا رہے آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہر روز ایک پتھر ڈال دیں ایک پتھر روز end of the year کیا ہوگا گھر پتھروں سے بھرتے کر آپ باہر ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سوچتے ہیں سو وات اس سے کیا فرق پڑتا ہے چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی کرتے 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 وہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ قیامت کے دن بوجھ بنیں گے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ بِزْرَ اُخْرَا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدہ ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لئے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا اگر چب اس کا رشتہ داری کیوں نہ تو یہ پتھر کٹھے ہوتے 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 قیامت کے دن ڈیر بن جائیں گے اور کسی اور کو کہیں گے بھی تم لے لو کوئی نہیں اٹھائے گا پھر قیامت کے دن گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا گناہوں کے مطابق پسینہ مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج صرف ایک میل کی مسافت کے برابر ہو جائے گا قریب آ جائے گا اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح اُبلنے لگیں گے اور تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے چنانچہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا پنڈلی تک کسی کا جسم کے درمیان تک کسی کے موہ میں پسینے کی لگام ہوگا تو یہ گناہ اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور ان کی صفائی نہیں کر کے دنیا سے جاتے تو پھر یہ آخرت میں مصیبت کا باعث ہوں گے وبال کا باعث ہوں گے